ہم دیکھیں گے کہ سامسانگ نوٹ فور کو ہارڈ ری سیٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں اس کو کو لگا ہوا ہے تو ہم اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے پاور آف کریں گے جب ڈوائس پاور آف ہو جائے تب والی ہم اب ہوم کی اور پاور کی کو دبانا تینوں کیوں کو اکٹھا دبایا اور جب یہ لوگو آ جائے تو تینوں کیوں کو چھوڑ دینا ہے اور یہ ریکاوری مینیوں میں ہم چلے گئے یہاں پہ آپ نے والیم ڈاؤن کی مدد سے وائپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ پہ آئے اور یہاں سے پاور کی کی مدد سے آپ نے اس کو اکے کیا اور یہ آپ یس ڈیلیٹ آل یوزر ڈیٹا پہ آئے والیم ڈاؤن کی مدد سے اور دوبارہ سے پاور کی کی مدد سے اس کو یس کر دیا تو یہ دیکھیں آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ فارمیٹ ہونا شروع ہو گیا اور آپ کا ہنسٹ جو ہے یہ وائپ ہو گیا ابھی آپ اس کو ری بوٹ کر سکتے ہیں پاور کی کی مدد سے اس کو ری بوٹ کیا اور یہ آپ کا ہنسٹ جو ہے ری سٹارٹ ہو گیا یہ آپ کی جو بلٹ این اپلیکیشنز ہیں وہ انسٹال ہونا شروع ہو گئی اور یہ آپ کی بلٹ این اپلیکیشنز انسٹال ہوگی ابھی یہاں سے آپ نے ہوم لینگویج کو سلیکٹ کرنا ہے جو سٹارٹ کر دینا نیکسٹ نیکسٹ کر دینا نیکسٹ کر دینا نیکسٹ کر دینا اور یہ انڈرسٹائنڈ نو THANKS کو کلک کر کے نیکسٹ کر دینا نو نیکسٹ اور یہ نیکسٹ کر دینا سامسونگ آکاونٹ کو سکیپ کر دینا سکیپ کیا اور یہ فنیش اور آپ کا ہنڈ سٹ ہے یہ کامیابی سے ہارڈ ری سیٹ ہو چکا ہے وائپ ہو چکا اور یہ دیکھیں اس کا جو پیٹنر کورڈ تھا جو پاسور لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اور یہ آپ کا ہنڈ سر جو ہے استعمال میں آ گیا یہاں آپ سیٹنگ سے آپ اس کا موڈل چیک کر سکتے ہیں اب آٹ میں گئے یہ دیکھیں گلکسی نوٹ فور ایس ایم این نائن ون زیرو ایکس انڈرڈ ورزن 4.4.4 یہ دیکھیں دوستو آپ کا ہنڈ سر جو ہے یہ قبل استعمال ہو گیا تو انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ